جی ہر دوستو میں ہوں کمر شیما اور دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بریسٹر حامد بشانی صاحب بریس صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر بریس صاحب آج بات کرتی ہے کہ بھارت کے اندر پرائیم نیسٹر موڈی جو ہیں انہوں نے ایک سپیچ کی ہے اور سپیچ جو ہے انہوں نے بیسیکلی کارگل میں جا کے کی ہے اور کیونکہ یہ کارگل وجہ دیواز جو ہے وہ منایا جاتا ہے پچیسویں اس کی اینیورسری ہے وہ اپنے شہیدوں کو اور اپنے ان کو یاد کرتے ہیں اور پاکستان کو کہا ہے ایک دفعہ پھر کہ جی آپ اپی سینٹر آف ٹیرزم ہیں ایک سپورٹر آف ٹیرزم ہیں اور میں وہاں سے بول رہا ہوں جہاں سے ان کو پتا چل جائے پاکستانیوں کو بڑا دمکانہ اور اس طرح بیری صاحب کیا یہ میسیج ہے کہ اگلے پانچ سال جو نریندرہ موڈی کی ہیں اس میں بھی انڈیا پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتا پہلے تو ہم بات کر رہے تھے الیکشنز ہیں الیکشن کی وجہ سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایک پولیٹیکل ریٹرک ہوتی ہے لیڈرشپ بات کرتی ہے لیکن ابھی نریندرہ موڈی کا بھی یہ بیان دینا اور اس سے پہلے ایسیو کے فورم سے بھی بیان دینا ڈاکٹر جیشنکر کا سخت بیان دینا اور بری صاحب میں اس کو اگر لنک کرنے کی کوشش کروں گا اب وہ ہم سیکنڈ فیز میں کر سکتے ہیں جو امریکی سینیٹر مارکو روبیو جو ہیں انہوں نے بھی ایک بل لارے ہیں جو کہ پرو انڈیا ایڈنٹی پاکستانوں اس میں بھی بات کریں گے لیکن اگر یہ بتائیں کہ نریندرہ موڈی صاحب اگلے پانچ سال پھر پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتے کیسے دیکھتے ہیں بری صاحب آپ اس کو دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو انڈیا پاکستان کی آپس میں پیس پراسس ہے یا بات چیت کا سوال ہے اس کے ساتھ بہت ساری میٹس کریئٹ ہوئی ہیں انگلشتہ بیس تیس سالوں میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو کیونکہ کچھ ہو نہیں ہو رہا ہوتا تو لوگ اس کو جوٹتے ہیں جی الیکشن سے کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں انڈیا میں اگلے سال پاکستان میں اگلے سال تو الیکشن سے پہلے اب کسی سے کیا بات کی جائے کبھی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے جی کہ انڈیا کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پاکستان میں کس سے بات کی جائے یہاں اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو جو الیکٹڈ لوگ آتے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ واپس کس وقت چلے جائیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اسی طرح کا یہ بات ہے کہ یہ اب انہوں نے جو ایک سیچوئیشن ہے انڈیا پاکستان کے درمیان اس پہ بات کی تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ اب جو ہے وہ انڈیا بات نہیں کرنا چاہتا حالانکہ اب الیکشن بھی ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں بھی ظاہر ہے ایک نیولی یہی الیکٹی ڈیسا ملے ہیں گورنمنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو معاملہ لوگ فیس نہیں کرنا چاہتے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ڈائلاغ ہونا چاہیے جو بریف تھرو ہونا چاہیے جو ڈرڈ لاک ختم ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے اب یہ مختلف قسم کے ایکسکیوزز جو ہیں وہ ڈوننا یہ ایک مسئلہ ہے اور اس میں اب یہ ہے کہ یہ قطن یہ میسج نہیں ہے کہ اگر وہ ایک سخت قسم کا پیغام دیتے ہیں ایک خاص موقع پہ چونکہ ظاہر ہے کہ جو کچھ کارگل میں ہوا ہے اس کو انڈیا ظاہر ہے پہلے دن سے ٹیروریزم اقرار دے رہا ہے اور ان کا موقع یہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی ہوئی تھی تو اس حوالے سے وہ جو دن بناتے ہیں اس میں تو انہوں نے یہی ریپیٹ کرنا ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں لیکن اس کا ایرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ باتچیت آئندہ پانچ سال تک نہیں ہو سکتی بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے باتچیت جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باتچیت اب انڈیا کی وجہ سے کہیں رکی ہوئی ہے کہ انڈیا بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ انڈیا کی جو ہے جو مختلف بیانات آپ اگر دیکھیں گزشتہ کہیں سالوں سے تو ان میں ایک کنسسٹنسی ہے جبکہ دوسری طرف سے پاکستان کی طرف سے صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ ہر چھ مہینے بعد ہر تین مہینے بعد ایک نیا موقع سامنے آتا ہے کبھی جو ہے وہ کوئی پہرہ ڈائم نیا آتا ہے جی کہ ہمارا دشمن اس سائیڈ پہ نہیں بلکہ اس سائیڈ پہ ہے کبھی جو ہے وہ کوئی اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس حوالے سے جب تک کہ یہ مسئلہ باقیدہ جو ہے وہ ریکنائز نہیں ہوتا کہ یہ ضرورت ہے ڈائلاغ کی اور اس کے بغیر ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کی جو بہتری ہے ترقی ہے اس کے راستے میں یہ ایک ایشو ہے اس وقت تک میں نہیں سمیتا کہ یہ ظاہر ہے کہ کوئی پیش رفت جو ہے اس کے امکاناتیں کہتا ہے نظر اس کے کہ مہدی صاحب نے کیا بیان دیا ہے یا نہیں دیا ہے دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی اب تو اس طرح کے معاملات رہی نہیں ملکوں کے درمیان چند ایک ملکی رہ گئے لیکن جہاں کہیں بھی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں تو وہاں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں الیکشن ہوتے رہتے ہیں لیڈرشپ کے بیانات بدلتے رہتے ہیں لیکن ایک جو ٹھوس سٹیٹ ورس سٹیٹ ایک جو انگیجمنٹ ہوتی ہے اور ایک دعلاق ہو رہا ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے تو پاکستان اور انڈیا کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مکمل ڈڈڈ لاک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پردے کے پیچھے بہرحال جو ہے بات چیت ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان لیکن اس میں ابھی تک کوئی ایسا راستہ نکلا نہیں ہے کہ اس کو پیبلک لی یہ جو ہے وہ آن کر سکے بلکل ٹھیک ہے یہ آپ نے بات صحیح کی ہے کہ اپسنس ہے لیکن جس طرح آپ بات کر رہے ہیں بیری صاحب کے بیک چینل مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیک چینل کوئی بات ہو رہی ہوگی مجھے یہ سمجھ لگی ہے میں نے جو بات کی وہ یہ کہ بیک چینل تو دنیا بہر میں جہاں کئی دسپیوٹس ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں بات ہو ہی رہی ہوتی ہے انڈیا پاکستان کے درمیان بھی ہو رہی ہوگی آن اینڈ آف جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ مشکل ترین آلات میں کہ جب باقائدہ دونوں ملکوں کے جو پاورفل الکے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ بات چیت نہیں ہو سکتی ان ادوار میں بھی اس پیریڈ میں بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں جو بعد میں جن کا راز فاش ہوا ہے بلکہ بڑے بڑے سودے بازیاں ہوتی رہی ہیں آپ اگر اس سطح پر دیکھیں اب انڈیا پاکستان کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ تو کشمیر رہا ہے ہے یا نہیں ہے لیکن بنا کے انہوں نے پیش کیا ہوا ہے میں شروع سے میری رائے اس پر ڈیفرنٹ ہے کہ کشمیر سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اصل مسئلے دوسرے ہیں اور وہ سارے مسئلے مل ملا کے تو جا کے ریفلیکٹ ہوتے ہیں کشمیر ایشو پہ اور چونکہ یہ پیبلکلی ایک ایک سیپٹیبل جسم کا ایشو ہے دونوں سائٹز پہ جس کی بنیاد پہ لوگوں کو ان کے جذبات میں اشتہال لانا جو ہے وہ بڑا آسان ہے لیکن کشمیر جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن بنا کے تو ضرور پیش کیا جا رہا ہے تو اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں باقعدہ افیشلی دونوں طرف سے یہ سٹیٹمنٹس آ رہی تھی کہ ہمارے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی اس پہ آپ دیکھیں کہ اب باجوا صاحب کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے جو انفارمڈ اور ویل کنیکٹڈ قسم کے جرنلسٹ ہیں دوسرے باخبر لوگ ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے درمیان ایک بہت ہی ٹھوس بنیادوں پہ نہ صرف بات چیت ہوئی بلکہ باقعدہ جو ہے وہ کشمیر پہ کچھ معاملات تیہ کر لیے گے مثلا یہ کہ انڈیا جو ہے وہ جمع کشمیر میں جو بھی انٹرنل ڈیسیجنز کرتا ہے ایڈنیسٹریٹیو اس پہ جو ہے وہ پاکستان ایک اگر اعتراض کرے گا بھی تو جسٹ ایک جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کاسمیٹک ہوگا اور یہ کہ جو بارڈرز پہ ہو رہی تھی ایک لمبے عرصے سے ایکسچینج جو ہے فائرنگ دوسرا تیسرا وہ بند کر دی جائے گی یعنی دوسرے علباز میں ایک طرح کا جو کلیرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو سودے بازی کی ہے وہ لفظ سودے بازی اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے یہ سارا جو بندوبست ہے یہ سب انڈیا کے فیور میں ہیں پانچ آگست 2019 کا جو ڈیسیجن ہوا انڈیا کی طرف سے اور اس کو پاکستان کی طرف سے اپوس نہیں کیا دیا یہ انڈیا کو بہت بڑا فیور ہے چونکہ آپ جتنا جو ہے وہ کسیتہ ستر سال سے اتجاج کر رہے ہیں اور آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ جی مسئلہ کشمیر ایک بینل اقوامی مسئلہ ہے اس پہ جی یہ قرارداد ہے اور وہ قرارداد ہے یونائٹڈ نیشن کا یہ قانون ہے انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے تو اس حوالے سے ہمارے سارا موقف جو ہے وہ جیسٹیفائیابل ہے تو اس سارے جیسٹیفیکیشن کے باوجود اگر آپ پانچ آگست 2019 کے اقدامات تو نٹ شیل میں انڈیا کی طرف سے کشمیر کے بارے میں نہ صرف یہ کہ ایک یک طرفہ ڈیسیجن تھا بلکہ جب آپ نے ایک اعلان تھا کہ جی ہم جو مرضی کریں کشمیر میں یہ ہمارا حصہ ہے ہم اس کو جس طرح کی تبدیلی کریں اس میں نہ کوئی انٹرنیشنل کانون ہمارے راستے کی رکاویٹ بن سکتا ہے نہ پاکستان نہ کوئی اور تو یہ انہوں نے پریکٹیکلی بھاگائی دا پروف کیا اور اب اس کو اتنا عرصہ ہو گیا 2019 کے بعد آپ دیکھ لیا تو اتنے عرصے کے بعد بھی اس میں جو ہموشنی ہے تو آج بھی اگر اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی امید ہے تو وہ انڈیاں گاورنمنٹ یا رولنگ ایلیٹ کے رحموں کرم پہ ہے وہ چاہیں تو کوئی تبدیلی آئیں کیونکہ ہتھیار سارے ازمائیں جا چکے دیماغریٹک پروسس کا اتجاج کا روڈیشنل پروسس کا کسی طرح کا کوئی راستہ ایسانی جو ازمائیہ نہیں جا چکا اور ہیل راستہ جا کے ختم اسی سے ہوتا ہے کہ یہ اب انڈیا کی مرضی کہ وہ کشمیر کو کس شکل میں کس سٹیٹس کے تیر کس طرح کی ٹریٹمنٹ برسپ یہ بات جو انڈیا کے رحموں کرم پہ ٹھیک ہے اس پہ تو بات کی جا سکتی ہے لیکن یہ بات ہے ہر دور میں ہر ملک کے پاس ہمیشہ تو اس میں یہ کنٹرول نہیں رہتا چیزیں بدلتی رہتی ہیں میرا خیال سے بہرحال کوسن یہ ہے بریس صاحب جو اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جس طرح امریکہ انڈیا کو ایک پریفرنچل ٹریٹمنٹ دے چکے اور ابھی امریکی ایک کانگریسمن ہے سینیٹر ہے مارکو روبیو ڈیموکریٹ ریپبلیکن ہے وہ ایک بل لے کے آئے ہیں اور وہ بل میں کہہ رہے ہیں جی کہ ہم انڈیا کو اس طرح کا سٹیٹس دیں گے جس طرح کا ہم نے کوریا جیپین یا نیٹو کو دی ہے فائن اینڈ نو پرابلم لیکن ساتھ میں وہ بل کے دو شکے یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ پاکستان کو بھی ہم نے رگڑنا ہے اگر پاکستان نے جو ہے وہ پروکسیز استعمال کی اب question یہ ہے وہ یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ پاکستان پروکسیز استعمال کر رہا ہے یا پاکستان کرتا ہے history رہی ہے یا انڈیا کی جو بات ہے وہ مان رہا ہے پاکستان اگر کہتا ہے کہ جی پروکسیز تو انڈیا بھی مارے خلاف استعمال کر رہا ہے زہاری بات ہے اس پہ کوئی مانے گا نہیں یا مانتا نہیں ہے یہ جو American leadership mindset بنا کے بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کے بارے میں آپ کو لگتا ہے پھر اس سب یہ خطرناک mindset ہے اور it can lead to any escalation کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پاکستان کر رہا ہے انڈیا بھی تو non-street actors کو استعمال کر رہا ہے یہ اگلے دن جو بیس بندے پاکستان میں مختلف جگہوں پر مارے گئے ہیں مختلف شہروں میں انڈیا نے آ کے مارے ہیں وہ کیا چیز ہے اس کو آپ کیا کہیں گے اس کو آپ یہ کہیں گے international law کے تحت مارے ہیں یا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ انڈیا نے اپنے قانون کے تحت مارے ہیں انڈیا نے بندے تو مارے ہیں اب question یہ ہے کہ امریکی ایک mindset کے تحت یہ جو سوچ رہے ہیں اور انڈیا کو یہ دو دے رہے ہیں یہ کتنا خطرناک ہے اس خطے کی security کے حوالے سے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ this should be the new normal for the coming times to come دیکھیں جی جس کو آپ امریکی mindset کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک senator given point of time پہ جو ہے وہ ایک کس طرح کا موقف لے لیتا ہے تو that is not American mindset toward India-Pakistan relationship toward یہ India-Pakistan relationship میں جو mindset امریکہ کا روایتی طور پہ رہا ہے وہ پاکستان کے حق میں رہا ہے وہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ جو امریکہ کے خلاف ظہر اگلتے ہیں لوگ وہ بنیادی طور پہ history کی بہت ساری پیچیدگیاں جو ہیں اور بہت سارے ایسے dark جو sides ہیں اس کی اس سے آگاہ نہیں ہیں امریکی بنیادی طور پہ mindset کے حوالے سے anti-India سوچ رکھتے ہیں اور رکھتے رہے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ انڈیا کا ایک historical stand تھا international stage پہ cold war کے دوران اور cold war کے دوران یہ چھوٹے سے چھوٹا واقعہ even microscopic قسم کا واقعہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا طوفان ایک بہت بڑی جو ہے وہ اہمیت رکھتا تھا international stage پہ کیونکہ اس کے واقعائی consequences تھے تو اس حوالے سے وہ انڈیا کو اپنا ally نہیں بلکہ ایک طرح کا دشمن سمجھ دیتے تھے کہ وہ soviet union کے ساتھ ہے اس کے بجائے پاکستان کو وہ اپنا ایک اتادی ایک پارٹنر نہ صرف سمجھ دیتے تھے بلکہ انہوں نے اس کو declare کیا پاکستان نے جو ان روڈز بنائی اس زمانے میں جو achievements کی اس کو دو طریقے سے دیکھا جاتا ہے نا کہ ایک تو یہ کہ حکمران طبقات نے ملک کو بیج دیا نیٹو کے آگے یا سامراجی بلاک کے سامنے سینڈر کر دیا international cold war میں ڈالر لے کے تو اپنے آپ کو soldier for ڈالر لے کے طور پر جو ہے وہ امریکیوں کے سپورت کر دیا ایک تو point of view یہ ہے جو ایک سخت قسم کا موقف پاکستانی رائے آمہ کے اندر ہے اور مختلف الفاظ میں ہے لیکن essence اس کا یہی ہے جس کی ویسے ایک انٹائی امریکن سوچ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ نہیں جی یہ یہ ہماری achievements ہیں یہ ہم نے ملک نہیں بیچایا ہم سامراجی بلاک کا حصہ نہیں بنے بلکہ یہ ہماری achievements ہیں چونکہ یہ ہماری مجبوری تھی اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ہم survive بھی نہیں کر سکتے تھے جس کی مثال جو ہے وہ creation اب بنگلہ دیش ہے اور اس طرح کے دوسرے واقعات ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے ایک international stage پہ جا کے تو اپنے لیے favourable conditions create کی اور امریکہ کے ساتھ ایک اتحادی کے طور پہ جو ہے وہ emerge ہوئے تو امریکہ کے اندر overall opinion یہی تھی mindset کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں کی bureaucracy بھی ظاہر ہے پاکستان کو وہاں کی establishment وہاں کی فوج اور عام آدمی پاکستان کو اپنا ally سمیتا تھا other than جو کہ دوسرے لوگ تھے جو کہ مثلا ماتمہ گانڈے کی جو personality ہے یا پانڈر جوارلال نیرو کی جو ایک طرح کی خاص قسم کی intelligent personality اور practices تھی اس سے متاثر سے لیکن وہ limited class of intellectual آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جیزا mindset یہ نہیں تھا نہ ہے یہ ایک وقتی بات ہے کہ ایک senator یا بیس senator یا جتنے بھی اسی وقت میں کیا position اختیار کریں گے لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہ جی ہم اس کو یہ status دینا چاہتے ہیں Korea کے مقابلے میں کی طرح یا دوسرے favorite ملکوں کی طرح اور اس میں جو پاکستان کا issue ہے proxy کا دیکھیں اگر وہ انڈیا کو اس طرح کا کوئی status دیتے ہیں اور انڈیا پاکستان کے درمین یہ جو situation ہے یہ جاری رہتی ہے تو اس صورت میں یہ امریکیوں کے لیے ایک بہت بڑی liability ہے اس کی وجہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمین تو یہ ایک continue قسم کا سمید لیں کہ اعتصادم تو ہے ایک conflict تو ہے میں سے کہ آپ نے کہا بیس آدمی آج مارے گے بیس کل یہ ایک process ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ارسال جو ہے وہ مارے جاتے ہیں اور یہ جو korea وغیرہ یا اس طرح کا status جب انڈیا کو ملے گا تو وہ پھر اس طرح کی ماردار کے محل کو جو ہے وہ کسی صورت میں سسٹین نہیں کر سکتے یہ دونوں چیزیں اگرٹی نہیں چل سکتے انڈیا اس وقت یہ status اٹین کر سکتا ہے korea type یا japan type جب اس کا اپنے علاقے میں جو ہے وہ جو اس کی spending ہو بھی اس کی جو تعلقات ہوں گے وہ انتائی پورا من قسم کے بغیر کسی liability کے ہوں گے کیونکہ وہ اس طرح کا status اس لیے نہیں دے رہے کہ all of sudden ان کو وہ انڈیا کی کوئی محبت میں گریفتار ہوگے بلکہ وہ status اس لیے دے رہے ہیں انڈیا ایک emerging قسم کی economic power ہے جس کی وجہ سے وہ اسی فائدے اٹھانا چاہتے ہیں جو انہوں نے korea سے یا japan سے یا دوسرے اوبر کے ہوئی معاشیتوں سے اٹھائے ہیں تو وہ فائدے وہ اس وقت تک نہیں اٹھا سکتے جب تک انڈیا within its اپنی boundaries کے اور ان کے ساتھ کے ملکوں میں ایک پورا من محول جو ہے وہ create نہیں کرتا اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ انڈیا کے interest میں definitely ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بال کرے یہ نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان کے interest میں ہے پاکستان کے لیے تو inevitable ہے میں نے کہا نا کہ پاکستان جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک موت کا کوئی ہے وہ جس میں لوگ موت سائی کچھ لاتے ہیں پاکستان اس وقت موت کے کوئے میں بند ہے اس کے لیے یہ وائٹل ہے اپنے لیے کھڑکیاں کھولنا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اور یہ کھڑکی کھلے گی جنوبی ایشیا سے تو تیب آگے بات بنے گی لیکن انڈیا کے لیے بھی یہ important اسی طریقے سے ہے کہ انڈیا کا مزید جو اگلا سٹیج ہے اس کے لیے انڈیا کو ایک پورا من قسم کی ایک country نظر آنا ضروری ہے جس میں کہ اس کے کم از کم conflict ہوں تا کہ یہ جو western block ہے یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے جو تصادم ہیں یا conflicts ہیں اس میں ان کو نانگریفتار انہوں پڑے یہ بڑا سمپل ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو ہے بری صاحب یہ جو اس طرح ایک سوال ایک لنک کر لے دو پرائم نیسٹر موڈی جا رہے ہیں وہاں پہ یکرین جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ under the western pressure جا رہے ہیں یا انڈیا جو ہے وہ اپنی independent foreign policy ہی رکھنا چاہتا ہے یا کہ پوٹن کو بھی بتانے جا رہے ہیں کہ بھئی تمہیں لائسنس نہیں ہے کہ تم جو مرضی کرو ہم تمہارے دوست رہیں گے کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو west کا pressure آیا ہے جو موڈی صاحب نے جبھی ڈالی پوٹن کو اس کے بعد کہ بھئی آپ ہمارے دوست ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں ہمارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ کئی لوگوں نے کہا کہ ایک مہینے میں روس چلے گے اگلے مہینے میں یوکرائن چلے گے تو یہ ایک تو شاید وہ balance کرنے گئے ہیں یا وہ یہ بتانے گئے ہیں کہ ہم ایک independent position رکھتے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں particularly اس angle کو یہ جو امریکہ سے انڈیا پر pressure آیا تھا دیکھیں یہ ایر ملک کا جو ہے نا وہ international arena جو ہے اسٹیج ہے اس پہ اپنا ایک image create کرتا ہے اور وہ image جو ہوتا ہے اس کی foreign policy کی reflection انڈیا کی foreign policy internationally جس پہ وہ insist کر رہا ہے from day one سے وہ ہے non-aligned کی policy اس کے انہوں نے مختلف نام دیئے مختلف وقتوں میں لیکن اس کا essence یہ ہی تھا کہ ہم نے جو international politics ہے اس میں کسی ایک player کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا جی اور یہ بڑی simple language میں انڈی سے لے کے انگلیش tech انہوں نے بڑا clear کیا اس کو بار بار clear کیا non-aligned movement جو itself ہے وہ کوئی مزاق نہیں تھی وہ ایک بہت بڑا ایک international pressure کے سامنے یعنی سمندر کی لہروں کے سامنے کھڑے ہونے والی بات تھی اور یہ انہیر leadership نے اس وقت سمندر کی لہروں ان کے سامنے کھڑا ہو کے یہ ثابت کیا کہ یہ ہماری جو ہے وہ ایک strong قسم کی conviction ہے ایک direction ہے جسے ہم کسی صورت نہیں اٹھ سکتے میں اس لیے کہتا ہوں history کی بات کہ جو کچھ اس وقت on stake پہ تھا اور جو risk اس وقت انڈیا کو درپیش تھا کسی اس طرح کی movement کو launch کرنے اور super powers کے درمیان اپنی الگ identity جو جو ہے وہ قائم کرنے اور پھر ان کو اس کو تسلیم کرنے پہ مجبور کرنے پہ چونکہ finally جو ہے وہ روس اور امریکہ دونوں نے تسلیم کیا کہ انڈیا کی non-aligned movement جو ہے وہ ایک remarkable قسم کا phenomenon ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ بڑا useful ہے یہ پریزیڈن کینیڈی سے لے کے تو سٹالن ٹیک کی دو متزاد personalities کے بیانات دیکھ لیں کہ دونوں نے اپنے اپنے وقت میں انڈیا کی اس situation کو appreciate کیا تو وہ اس وقت سے لے کے انڈیا کا ایک image international stage پہ یہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ کسی ایک player کے ساتھ international لڑائیوں میں کھڑا نہیں ہوں گے اور وہ بار بار اس کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں reconfirm کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں چین کے ساتھ چین کے ساتھ جس طرح کی complicated relationship اس وقت لے کے چل رہا ہے انڈیا یہ آپ دیکھیں نا پاکستان سے یا کسی اور ملک سے compare کر کے دیکھیں تو یہ کتنا مشکل کام ہے یہ game پاکستان نے بھی تو play کرنے کی کوشش کی نا آپ کا ایک prime minister جو ہے وہ ایک ہی جٹگے میں جا کے ماسکوں میں پورٹین کے سامنے بیٹھ گیا تھا آپ نے یہ game بڑے جو ہے وہ خوبصے کھیلنے کی کوشش کی لیکن یہ game کھیلنے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا آپ کو سب سے پہلے international stage پہ اپنا ایک image create کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دنیا اس کو مانتی ہے کہ بھائی واقعہ یہ لوگ ان کی یہی policy ہے تو ان کو اس سے نہیں اٹھایا جا سکتا تو ہم بھی اسی کے اندر رہے کہ ان سے بات چیت کر اب دنیا میں کوئی سخت ترین ملک یونائٹ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو foreign policy میں ایک aggressive قسم کا ایک پیلو ہے اس کے باوجود آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ملک ہے جس کے ساتھ انہوں نے negotiate نہ کیا ہو دو طرفہ issues کے حوالے سے ٹھیک ہے جنگ بھی ہوئی ہوگی جیسے اپنستان عراق ویتنا وغیرہ وغیرہ لیکن یہ چار پانچ مسالے ہیں چونکہ brutal ہیں barbaric ہیں تو زیادہ discuss ہوتی ہیں لیکن ہزاروں مسالے ہیں جہاں negotiation کے ذریعے جو ہے وہ چیزوں کو انہوں نے وہ کیا ہے تو اس لیے وہ انڈیا کے اس right کو اب دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ اس کو نہ pressurize کیا جا سکتا ہے نہ کسی اور طریقے سے اپنا عام نواب نہ آیا جا سکتا ہے بس طرف اسی کے ایک آپ کے اسی point کی چھوٹا سا اگر آپ respond کرنا چاہے آپ بے شک وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ انڈیا کے جو جو یہ جو non alignment کے right کو accept کر چکی ہے لیکن دو ہفتے پہلے جو امریکہ کے سفیر ہیں انڈیا کے انڈر ایک گرسیٹی جو ہے گریسیٹی ہیں یہ گرسیٹی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ there is no such thing like non strategic autonomy in the times of the conflict کہ انڈیا یہ جو بار بار strategic autonomy کی بات کر رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم autonomy ہیں وہ کہہ رہا ہے conflict کے زمانے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ basically تو message دے رہے ہیں تو کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہی چیز وجہ ہے کہ موڈی صاحب یکرین پہنچ ہے سو اب best challenge تو کر رہا ہے کہ ہم آپ کو بہت کچھ دے رہے ہیں آج آج مجھے جو میں نے میں اس کی ڈاکٹر جے شنکر کی آج ایک statement دیکھ رہا تھا جو کہ بڑی interesting statement ڈاکٹر جے شنکر نے دی ہے اور نے کہا جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگر ہمیں favor دے رہے ہیں ہمارے ساتھ technology transfer کر رہے ہیں تو اس کو آپ link کر دیں favors کے ساتھ یہ بھی کہی جا رہی ہے بعض ایسے نہیں یہ جو اماریکن ڈیپلومیٹ کا بیان ہے وہ تو میری جو ابھی میں نے وضعت کی کہ یہ انڈیا کو under pressure کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتے جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر cold war کے دوران انڈیا stand کر گیا تو آج تو الات جو ہے وہ اس کی نسبت ہزار گناہ زیادہ انڈیا کے favor میں آج انڈیا as a country جس طریقے سے stand کر رہا ہے اس کا مقابلہ کر کے دیکھیں 1960s میں یا even 70s میں even 80s میں انڈیا جو ہے وہ internationally ایک poor country کے طور پہ تیسری دنیا کا ایک پاسماندہ ملک under develop country کے طور پہ جو ہے وہ جانا جاتا تھا اور انڈیا نے اس کو تسلیم کرتے تھے اس پہ کوئی dispute نہیں تھا تو ان آلات میں اگر انڈیا نے stand کر لیا on the matter of principles جو کہ basically historically evolve ہو کے اور زیادہ جن کی اہمیت بن گئی اور دنیا نے بھی اس کو تسلیم کر لیا تو آج تو انڈیا جو ہے وہ تو اس کی نسبت ہزار گناہ بہتر position میں ہے کہ تو آج انڈیا بہت بڑا pressure بھی برداشت کر سکتا ہے کہیں طرح کی پابندیوں کو بھی phase کر سکتا ہے اور international politics میں جو counter diplomacy ہے اپنے خلاف ہونے والی کسی مہم کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے اور successful ہی ہو سکتا ہے تو ان آلات میں یہ جو انہوں نے بیان دیا یہ ایک diplomatic کوشش ضرور ہے کہ time of conflict ہے لیکن time of conflict ان ملکوں کے لیے جو conflict کا حصہ ہے جو conflict کا حصہ نہیں ہے ان کے لیے یہ کوئی time of conflict نہیں ہے انہوں نے تو اپنی policies کو ان سی طریقے سے جو ہے وہ continue رکھا ہے بلکل ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر انڈیا withstand کر گیا تو ابھی کیا ہے لیکن آج انڈیا کی position مشکل میں بھی ہے دیکھیں چائنا جیسا threat انڈیا کے border پہ ہے ایک سو چالیس مل ایک سو چودہ سو ملین کی عبادی ہے اس کو globalization چاہیے اگر دنیا انڈیا کے ساتھ کاروبار نہیں کرتی انڈیا نے چائنا کے ساتھ جتنا مرضی conflict کیا ہے لیکن ایک سو پچیس ارب ڈالر کی trade ہے انڈیا کاروبار کے اوپر نہیں ٹانگ مار رہا because ان کو پتا یہ جو complex interdependence that is a future that اسی سے benefit لے کے چودہ سو ملین لوگ جو ہیں انڈیا کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس سے دوسری پہلی دنیا نے فرسٹ ورڈ نے جس سے فائدہ لیا ہے تو بہرحال یہ آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن let's see کہ کتنا زیادہ اگر انڈیا کو ضرورت ہے تو ان کو بھی تو انڈیا کی ضرورت ہے ہے اس حالے سے اور وہ نظر بھی آ رہی ہے anyhow thank you very much sir hamad vashani sir it's always player talking to you thank you